احمدہ و نسلی علی رسول کریم حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما آراکم ما تحبون منکم من يريد الدنیا ومنکم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبدلیکم ولقد عفا عنكم واللہ زو فضل على المؤمنین استسعدون ولا تلبون على احبن والرسول يدعوكم فی اخراکم فعصابكم غمم بغم لکے لا تعزنون على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون علاقہ علیہ تعالی يقولون هل لنا من امر بن شیئ قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو كان لنا من الامر شیئ ما قتلنا هاہنا قل لو كنتم فی بیوت لبرد الذین کتب علیہم القتل اذا مدادعیهم ولیبدلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحس ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحَنُ لُقْتَم مِنْ لِسَانِ يَفْتَهُ قَوْلِ اللہمَا رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْتَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہمَا رِنَا الْحَقَّ حَقَّمْ وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلَا وَرْزُقْنَا اِسْتِنَابَهُ آمین یا رب الحالمین سورہ آل امران کی آیت نمبر ایک سو باون جو ابھی میں تلاوت کی ہے یہ نہایت اہم آیات میں سے ہے قرآن مجید کی اور اس میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑا بیلاغ تفسرہ ہو رہا ہے وہ جو حادثہ پیش آیا کہ غزوہ احد میں فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اس کا سبب کیا تھا کیوں ہوئی اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَبَقَكُمُ اللَّهُ عَدَوُ اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا لیکن مسلمانوں you can't blame us تم ہم پر کوئی اضام نہیں لگا سکتے کہ ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تین ہزار نہیں پانچ ہزار فرشتے بھیج دیں ہم نے تو کیا وعدہ پورا اور پہلے ہی حلے میں قدم اکھڑ گئے تین ہزار کا نشکر ساتھ سو کے مقابلے کو دوڑ پڑھا اور دوڑتی نہیں وہ ہند بھی زوجہ آبی صفیان اور عورتے پکڑ پکڑ کر روکھیں کھیشتی تھی لوگ کو کہاں جا رہے ہیں لڑو اور وہ اب دوڑے جا رہے تھے تو یہ صورتحال اللہ کے طرف سے تو وعدہ پورا ہو گیا تھا اس تحسونہوں پہ اس جبکہ تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے سیتیس کے قریب جو ہے وہ اس پہلے ہی حلے میں مشرقین مارے گئے ملکے کے اور ایک عام بھگدر بچ گئی دوڑ پڑھے لوگ اس کے بعد وہ حادثہ پیش آیا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو وہاں پر پچاس حضور نے تیر انداز مقرر کیے تھے ان میں ایک اختلاف ہو گیا اس اختلاف کے بارے میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ اصل سبب کیا ہوا انہوں نے وہ جگہ کیوں چھوڑی آیا انہوں نے حضور کی حکم کی خلاف ورسی کی یا حضور کے حکم کی تو تعویل کی لیکن اپنے لوکل کمانڈر کی حکم کی خلاف ورسی کی اس لیے کہ اس میں آ رہا ہے حتی اذا فشل تم یہاں تک کہ جب تم دھیلے پڑ گئی میں نے لفظ فشل کا پچھلے درس میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا دھیلے پڑ جانا اب یہاں ڈھیلا پڑنا کس معنی میں ہے نظم کو ڈھیلا کر دینا نظم کے تقاضی چاہے سمو تاعت سمو تاعت حضور کی بھی سنو اور مانو اور حضور کے نائبین کی بھی ہر جگہ تو حضور نہیں ہے حضور بہت اوور آل لشکر کے تو آپ ہیں سپے سالار لیکن میمنہ پر کوئی اور ہے میسرہ پر کوئی اور ہے قلب پر کوئی اور ہے آگے چلنے والے حرابل دستے پر کچھ اور ہے پیچھے کوئی محفوظ مفری رکھ رکھی گئی ہے تو اس کا کوئی اور کمانڈر ہے کمانڈر ہے کی نہیں ہے تو لوکل کمانڈرز کا حکم ماننا بھی اسی طرح لازم ہے الا یہ کہ کتاب و سنت کی خلاف حکم دے حضور کا حکم تو ہے مطلع اس لیے کہ آپ آپ ہی تو کتاب و سنت کا میار ہیں آپ ہی تو حفظ قرآن مجید پہنچاتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں لہذا آپ کی تو مطلع کتاب جو حکم دے لیکن آپ کے نائبین کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہوگی کتاب و سنت کے خلاف نہ اطاعت ہو کتاب و سنت کے خلاف حکم نہ دیا جائے جس کا ایک واقعہ ہو بھی گیا حضور نے ایک کہیں چھوٹا سا نستہ بھیجا اس پر ایک صاحب کو کمانڈر بنا دیا وہ کمانڈر جو ہے امیر اس لشکر کے چھوٹے سے لشکر کے وہ جلالی مزاج کے تھے غسیل کا آدمی تھے کسی جگہ پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے اب انہوں نے حکم دیا گڑھا کھو دو ایک بہت بڑا کھو دیا حکم ہے لشکر کے سب جو ہمارا ہے اس فتو امیر یہی ہے اس میں لاکر اندن بھرو بھر دیا آگ لگا دو آگ لگا اب اس میں داخل ہو جاؤ اب وہ کھڑے ہو گئے کہ اسی آگ سے مچنے کے لئے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آگ میں تو ہم نہیں کودیں گے اس کا تو میرے حکم کی خلاف ارضی کر رہے گا کہ جی یہ حکم ہم نہیں مانے گئے آپ کا یہ معاملہ حضور تک پہنچایا گیا حضور نے فرمایا اگر وہ آگ میں کود جاتے تو کبھی نہ نکل سکتے یعنی وہ خودکشی ہوتی اور خودکشی کرنے والے کی صدا اب ابھی جہنم ہے تو یہاں معلوم ہوا کہ اگر آپ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے رہے خودکشی کی اجازت نہیں ہے تو اس کی آپ لوکل کمانڈر جو ہے اس کی نافرمانی کر سکتے لیکن جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر حکم دے رہا ہو تو لوکل کمانڈر کی بات بھی اسی درجے میں واجب الاطعط ہے جس درجے میں حضور کی اس لئے آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے من اطاع دی فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن عصانی فقد عصاللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن اطاع امیری فقد اطاعنی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن عصا امیری فقد عصا نہیں اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی سیدھے سیدھے بات اب ہوا یہ ہے کہ وہاں اختلاف جب رونما ہوا لوگوں نے کہا تو جن ختم ہو گئی جنو اور عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پیشے نظر تھا کہ آپ مالے غریمہ جمع کریں میری رائے کچھ اور میں میں بات میں بتاؤں گا تو جو حضرت عبداللہ عبی جبیر ان کے کمانڈر تو ان کا نہیں دلکل مت ہلو یہاں سے یاد کرو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلوں اور کوئے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ رکھا رہے تب بھی مت ہلنا یہاں سے اب اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ حضور کی بات تو تھی شکست کی شکل میں یہ تو فتح ہو گئی ہے گویا کہ ایک تعویل ان کے پاس تھی ہم حضور کی خلا برزی نہیں کر رہے حضور نے شکست کی اس قیفیت کے اندر فرمایا تھا فتح کی صورت میں تو حکم نہیں تھا بہت خلا تھا انہوں نے تعویل کی کہ ہم حضور کے حکم کی خلا برزی نہیں کر رہے ہم حضور کے حکم کی تعویل کر رہے ایسا ہی واقعہ ہوا تھا غضو احصاب کے بعد بھی کہ غضو احصاب کے بعد جب حضور اپنے ہتیار اتار رہتے ہیں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور اپنے ہوا